بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور چھوٹی سی ویڈیو مجھے ریالائز ہوا کہ مجھے بنا دینی چاہیے سٹیل کے اوپر اس لیم اگر آپ نوٹ کریں تو یہاں پر یہ سٹیل موجود ہے اور اگر آپ اس کے کارلر پر آ کر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو یہ ریڈ کلر کی مارکنگ نظر آ رہی ہوگی ہر یہاں پر پڑے ہوئے سٹیل کی ایک بار پر اب اس کلر کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ نے بعض دفعہ ییلو کلر بھی دیکھا ہوگا آپ نے بعض دفعہ بلو کلر کا سٹیل کی مارکنگ بھی دیکھی ہوگی تو یہ جو ہمارے پاس سٹیل کے کارنر پر ایج پر اگر آپ کو ریڈ کلر کی مارکنگ ملے تو اٹ میز کہ یہ چالیس گریڈ کا سریعہ ہے فورٹی گریڈ کا یا جس طرح چالیس گریڈ کا سٹیل آپ کا سائٹ پر موجود ہے اگر یہ کلر آپ کو ییلو میں نظر آئے تو اٹ میز آپ کا جو سٹیل ہے وہ سکسٹی گریڈ کا ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹی سی انڈیکیشن ہے ہمیں فورٹی اور سکسٹی گریڈ کے سٹیل کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم جب اس سٹیل آرڈر کرتے ہیں تو یہ سٹیل کی جو ایک سٹرپ ہوتی ہے جس کو ایک لڑی بولتے ہیں یہ چالیس فیٹ کی ہوتی ہے اور آپ اس کا اگر یونٹ ویٹ نکالنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس سمپل فرمولہ ہوتا ہے ڈی سکیر آور فیفٹی ٹو پوائنٹ نائن کا آپ ڈی کی جگہ آپ ڈیا آف بار رکھیں یعنی کہ اگر یہ اب یہاں پر اگر یہ تین سٹر کی بار آیا یا تین نمبر بار آپ کو پتا ہے یہاں پر پڑی ہوئی ہے آپ نے اس کا یونٹ ویٹ نکالنا ہے تو یہ نکلے گا تھری سکیر ڈیوائیڈ بائی فیفٹی ٹو پوائنٹ نائن اور ایک بار کی جو لینٹ ہے وہ ہوتی ہے فورٹی فیٹ تو اس کو جب چالیس سے ملٹی پلائے کر دیں گے تو آپ کے پاس چالیس فیٹ کی لمبائی کی سٹیل جو سٹرپ ہے اس کا یونٹ ویٹ نکل آئے گا اب جب آپ کے پاس یونٹ ویٹ نکل آئے گا تو آپ اسی سٹیل بار کا یونٹ ویٹ سائٹ کے اوپر کروس چیک بھی کر سکتے ہیں کہ کیا جو مل سے سٹیل آیا ہے اس کا یونٹ ویٹ اور جو میری کلکولیشنز آ رہی ہیں وہ سیم ہیں یا نہیں تو ہمیں جو کوڈ بتاتا ہے کہ آپ کا جو سٹیل ہے وہ فائف پرسنٹ سے زیادہ انڈرویٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کا سٹیل زیادہ انڈرویٹ ہوگا it means کہ وہ سٹیل کسی کچڑے یا کبار سے بنایا گیا ہے تو اگر آپ وہ سٹیل یوز کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کا جو سٹرکچر ہے اس کی سٹرنٹھ جو ہے وہ as it is نہیں آئے گی جو ایک اچھی کوالٹی والے سٹیل سے آئے گی جو اچھی کوالٹی والے سٹیل ہوتا ہے اس کا یونٹ ویٹ پورا ہوتا ہے آپ جب سٹیل منگوائیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو اس کی مل کی جس مل سے بھی منگوائیں گے انہوں نے اس کی سپیسیفیکیشنز پروائیڈ کیوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں اس نے بتایا ہوا ہے کہ یہ سائز ہے یعنی کہ تین نمبر بار ہے تو تین نمبر بار کا مطلب ہوتا ہے اس کا ڈائی آگر آپ نکالنا چاہیں تو یہ 3x8 انچ ہوگا اور یہ ایک جو سٹرپ ہے اس کی یہ 40 فیٹ کی ہے اور ASTM A615 کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے یہ سٹیل بالکل سیف ٹو یوز ہے تو آپ جس بھی کسی اچھی جگہ سے کمپنی سے آرڈر کریں گے تو وہ پوری اس سٹیل کی آپ کو ٹیسٹنگ اور اس کی ڈسکرپشن آپ کو بتائیں گے ٹیسٹنگ